ہریان روڈویج کی بس کی سیما ہے سات دس پہ سات دس پہ جلے گی ہم ٹکٹ کرائے بڑھا نہیں سکتے آج ہی پنجاب سے ہمارا کم ہے راجتھان سے آج بھی ہمارا کم ہے یوپی سے آج بھی کم ہے اور کچھ لوگ ٹیکسیوم بیٹھ جاتے ہیں نہیں بیٹھنا چیز سیپ نہیں ہے ڈائیو سیپ نہیں ہے ہریانہ کے پریوہن منطری مولچن سرما جی ہمارے ساتھ ہیں بات کرتے ہیں ہریانہ روڈویج کی جس طرح سے روڈویج میں بسوں کا جکھیرہ بڑھایا جا رہا ہے اور جو بھی کام کیا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی روڈویج گھاٹے میں چلتی ہی ہریانہ اس کو لے کر کیا یوجنا ہے سرما جی نئے سال کی صبح کامنا اور بتائیں جو آپ سے میں نے سوال کی آپ کو نورس کی سب کو آپ کے چینل کے مادم سے بتائی اور ہریانہ روڈویج جب سے ہریانہ بنا ہو اور ہریانہ بننے کے بعد سب سے زیادہ جتنی بسیں ہریانہ روڈویج کی بیڑے میں شامل ہوئی ہیں چاہے والو ہوں چاہے الیکٹریکل بس ہوں یا دوسری ایسی بس ہوں ہر طرح کی بس ہم نے ہریانہ روڈویج کی بیڑے میں شامل کریا اور ہریانہ روڈویج کبھی پروفیٹ کا کبھی سادر نہیں رہا اور ہریانہ میں بیالیس کہتا ہے کہ جیسے ایسی ہیں کوئی پاس کے مادم سے کوئی کینسر ہے کوئی بڑاپا ہے یا شکولی بچے ہیں کہیں فری ہے کہیں سبسیڈی ہے کہیں سبسیڈی دی جاتی ہے اس طرح کے ہریان روڈویج کی ہے اور روڈویج کبھی کہا ہے کہ اس سے نہیں کہا بھر کے چلے گی تب ہی چلے گی ہریان روڈویج کی بس کی سیما ہے سات دس پہ سات دس پہ چلے گی انجار نہیں کرے گی ابھی سواری کم ہے مجھے پوری بھر کے اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو سمیں پہ پہنچانا لوگ سمیں پہ پہنچ سکنا اسے ہریان روڈویج کا جو پریاس ہے اس پریاس کے روکنے کے لیے بھئی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سویدہ ملے اور جو بس کی سرویس ہے اس سمیں پہ لوگ پہنچیں اور جو بھی یہ ہے کہ بسوں کے جتنے بھی زیادہ ہے ہم ٹکٹ کرائے بڑھا نہیں سکتے آج ہی پنجاب سے ہمارا کم ہے راجتھان سے آج بھی ہمارا کم ہے یو پی سے آج بھی کم ہے تو یہ یہ ہے کہ اس طرح سے ٹیل ڈیجل کے ریٹ بڑھے جس طرح ڈیجل اس پہ رہا تب بھی ہم نے ریٹ نہیں بڑھا سو پار گر چکا تھا تو یہ کہ زیادہ زیادہ اپنے بسوں سے بھی دیں گے زیادہ زیادہ کوئی اس طرح کی بسیں ان خلاف کاروے کریں اسے ڈیجل بسیں چل رہی ہیں تو پولیوشن کنٹرول ہو اور جو ڈیجل کی یہ ہے کھپت رکے ہے اس سے بچت ہو تو جو آج الیکٹرک بسیں آ رہے ہیں ان کو اس جو پریوہنوی بھاگ کے بیڑے میں کب تک سامل کر کے پورا ڈیجل فری آپ اپنا بیڑا کریں نہیں پورا میں ڈیجل فری کی کبھی بات نہیں کہ ڈیجل فری کی کبھی نہ ہوئی نہ بھی ہونے والی اور الیکٹرکل ہم تین سو پچھتر بس چنویشن سرگات کریں گے مکھے مندری سرگات کریں گے کہ الیکٹرکل بسوں کی دس جلوں میں اس کی سرگات ہوگی دس جلوں میں بسے چلیں گے اور کیا ہے کہ دھیرے دھیرے جیسے میں رہے گا جو پولیوشن ہے انچی آر کا علاقہ اس کو فری کریں گے اور الیکٹرکل بس کو بڑھاوا دنے کا پریاس کریں گے مندری جو ہریانہ روڈویج کی والو بسے ہیں وہ دلی جاتی ہیں جیرکپور میں جو بس سٹینڈ ہے وہاں پر جو آپ نے پرائیوٹ دیئے ہیں پرمیٹ دیئے ہیں گاڑیوں کو وہ پرائیوٹ کمپنی گھڑیاں وہاں جبکہ لوڈ نہیں کرنا ہے وہ لوڈ کرتی ہیں اور جو ٹیکسی والے ہیں ان کا پیلی پٹی بھی ہے سفید پٹی بھی چلاتے ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں تو اس پر روک کیسے لکھیں گی آپ کی بسوں میں تو جو والو میں سواریاں ہی نہیں ہوتی اور والو لگتار گھاٹے میں چل دی اس کے قرآن جیرکپور پنجاب میں آتا ہے اور میرا معلومہ ہے کہ والو بس کی اپنی ہریان روڈیں والو کا اپنا پرہاں پر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ٹیکسیوم بیٹھ جاتے ہیں نہیں بیٹھنا چاہیے سیف نہیں ہے ڈائیو سیف نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اسے بچنا چاہیے والو ایک سیف ہے اس کی لوگ بھروں سا بسواس ہے اور پھر بھی جو آپ نے جان کاری مولی پہلے بھی دی تھی آپ نے ٹیل فرم آتا ہے اس طرح کی جو بھی ہے میں بھی کریں گے جو بھی اسے جیرکپور میں ہیں زیادہ زیادہ اس طرح کی جو ٹیکسی کھڑی ہوتی ہیں ٹین پر لگتے ہیں کلاب کاروائی کریں گے اور جو جو لوگ ہیں آرٹی کے طرح بھی اور ویسے بھی ہم ہریان روڈ کے طرح ایسے لوگوں کلاب کاروائی کریں اچھا آخری سوال ہے آپ سے بیبھاگ جو آپ کا ہے پریبھن بیبھاگ اس میں جو دیکھا جائے تو آپ نے کہا کہ پورا تو ہم ڈیجل فری نہیں کریں گے لیکن ان سی آر کے طرح سے کریں گے زیادہ سے زیادہ آج جو کمائی دیکھا جائے بھی گیاپن کے مادھی ہم سے کیا جا رہا ہے اور بھی کئی سادھا نے جیسے کھانے پینے کا اگر کمپنیوں سے یہ سمجھوتا ہو کہ یہاں پر یہ ڈیلیوری دے وہاں اس سے آپ جو پریوہن کو اگر کہا جائے ریوینیو جنریٹ کرنے کا اس کے بارے میں کچھ آپ نے بھی چھار کیا ہے نہیں لگا وہ پہلے سے جو گڑگاں آم فرید آباد جھجر سونی پت بس ٹینٹ کو گیاپن کے ساتھ سے دیتے ہیں اور کھانے دکان ہماری مدیو ہیں دکان سب اٹھو ہی ہیں اور ان کو سمجھ سمجھ پہ ہم کرتے رہتے ہیں جو دکان ہے بسوں میں بھی گیاپن جو بس میں وہ چلے ڈسپلے چلے اور جو کھانے پینے کا جس سے جو میٹو ان سے وہ کونٹیکٹ ہو تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو ریوینیو نیا جنریٹ ہو اس کے بارے میں کوئی ویچار کر رہے ہیں اس سے ابھی آپ نے باقی اس طرح کی کوئی ہوگی اس پر ہم کام کریں گے اس سے کوئی سواری کو بھی لاب ملے ہمیں پروفٹ کی بات نہیں ہے سواری کو پریشان نہیں ہو چیئے میں جو سواری ہے اس کو پیڑانے ہو چیئے سواری کو اچھا کھانا ملے گا اس سواری کو بڑھیا میں لگے گا تب ہی اس کو کام کریں گے اسے دیکھیں گے اس کا کیا آتائم کا اس جانکاری سے کیا جانکاری ملتی ہے اس سے جو ہے سواری کے ساتھ اب اس سے بیچار کریں گے دھنیوہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولچن سرما جن کا کہنا ہے کہ ہریانہ روڈویج کے یاتریوں کے جہاں جہاں سوگدائیں ملے اور اس پر بیچار کر رہے ہیں اور جو بھی اس پر دیکھ کے سخت کروائی کرے گا اور روڈویج کو گھاٹے سے اوبار کر ایک فائدے والا سوڈا ہریانہ کیلئے بنانے کا پریاس مولچن سرما جی اور پریوہن بھی بھاگ دورہ جاری رہے گا چننگر سے کیمروان سواستی کے ساتھ امپرکاس رہ بھارت ایکسپریس